دوستو ایک بار کی بات ہے ایک مسلمان اور عیسائی سفر کے ساتھ ہی بنے ان دونوں کو ایک ہی منزل پر جانا تھا لہذا انہوں نے سوچا کہ ایک ساتھ اچھے سے سفر گزر جائے گا ابھی منزل پر پہنچنے میں دو دن باقی تھے کہ ان کا خانے کا سامان ختم ہو گیا دونوں سوچ ویشار کرنے بیٹھ گئے مسلمان نے مشورہ دیا کہ ایک دن آپ دعا کریں کہ ہمیں خانہ ملے دوسرے دن میں دعا کروں گا کہ ہمیں خانہ ملے لہذا مسلمان نے ایک طرف ہو کر اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ تھوڑی دیر میں ایک آدمی گرم کھانے کا تشت لے کر آ گیا یہ دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالی نے میری عزت رکھ لی کھانا کھا کر دونوں چین کی نین سو گئے دوسرے دن عیسائی کی باری تھی وہ دیکھنے میں بہت سکون سے بھرا ہوا نظر آ رہا تھا اس عیسائی نے ایک طرف ہو کر دعا کی تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی گرمہ گرم کھانے کی تشت لے کر پہلے سے بھی دگنا کھانا لے کر آیا عیسائی کی خوشی کی حد نہ رہی مسلمان دل ہی دل پریشان ہو گیا مسلمان کا اندر سے جی ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کھانے کو کھائے عیسائی نے مسلمان کو پریشان دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ کھانا کھائے اس کے بعد میں آپ کو دو خوش خبریاں سناوں گا جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو مسلمان نے پوچھا اب بتاؤ کہ کیا خوش خبری ہے عیسائی نے کہا پہلی خوش خبری تو یہ ہے کہ میں کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں اور دوسری خوش خبری یہ ہے کہ میں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر اس مسلمان کا آپ کے یہاں پر کوئی مقام ہے تو آپ آج بھی کھانا عطا فرما دیں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دو تشت کھانے کے آپ کے اکرام کی وجہ سے عطا فرمائے عاشق صادق کی اللہ کے یہاں پر بڑی قیمت اور بڑی قدر ہوتی ہے دوستو ویڈیو اچھا لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کریں